ولکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر خرشید شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں شاہ صاحب اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکل باتوں پہ آئیں کہ کیا کرنا چاہیے یہ بات بہت کہی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی اس لیے نالا ہو گئی ہے کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کو بھی کچھ ملے گا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ پہلے تھی کہ ساؤتھ پنجاب اور باب پارٹی وغیرہ ان کو جوڑیں گے اور کام بھی بڑا کیا زرداری صاحب نے باب پارٹی کے ساتھ لیکن وہ کسی اور طرف ہی جا رہے نظر آ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس پہ they didn't follow through اس میں کوئی حقیقت ہے اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے ایک perception یہ ضرور ہے کہ ہم نے باب پارٹی پہ بڑا کام کیا اور باب پارٹی کے کچھ لوگوں نے بھی کچھ پارٹی جوائن بھی کیا اور ساؤتھ پنجاب میں بھی ہم نے بہت بڑا کام کیا اور سینٹر پنجاب میں بھی ہم کوشش کی ہے اب بھی کر رہے ہیں تو اچانک وہ ہم کو چھوڑ کے جب جانے لگے تو ہم نے ریسرچ کرنا شروع کیا کہ یہ جا کیوں رہے ہیں تو پھر اور ان کو پھر جب پتہ پڑا کہ وہ جا ہے اس لیے رہے ہیں کہ وہ نون میں جا رہے ہیں تو پھر ہمیں ایک بات جان میں آئی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ایک تو پولٹیکلی ہم لوگ اپنے خوشی سے جب پارٹی میں آ رہے ہیں تو ان کو وہاں کیا کون دے رہا ہے تو یہ پتہ پڑا کہ ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ پیپلز پارٹی میں کیوں گئے ہیں ہم سے پوچھا ہے آپ جائیں ادھر جائیں اچھا اس کا مطلب کہ کوئی کہہ رہے ہیں پھر بھی مطلب تو سب جا کے ہم نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی ہم تو مسلم نون کے ساتھ تو بہت اچھے چلے ہیں اگر کوئی مسلم نون میں جائے اور وہ جوائن کر لے پھر ہم پکڑ کے پیپلز پارٹی میں لائیں تو پھر تو ہم مسلم نون کے ساتھ سچے نہیں ہوئے پھر تو جھوٹ بول لے ہم منافقت کر رہے ہیں تو پھر یہ ہی ہوا تو شک اس سے بڑھتا گیا اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے زردائی صاحب نے بڑے سبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑے ہیں اور باتشیت بھی جاری رکھی ہے مولانا صاحب نے باتشیت جاری رکھی ہے ہم جلد بازی نہیں کر رہے ہیں ہم جوش میں نہیں آ رہے ہیں ہم ہوش میں رہ کے میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ پہلے بھی آپ اکیلے تھے مگر ہم آپ کے ساتھ کڑے ہوگے مولانا آپ کے ساتھ کڑے ہوگے آپ کو بچایا آپ کی پارٹی کو بچایا آپ کی حکومت کو بچایا اور کوئی اس میں نیا مسئل نہیں آیا مگر مسئلہ یہ ہے ایک اور بات بھی کہتا چاہتا ہوں میں شاید خاکہ نباسی ان سے الگ کیوں گا ہے کیا رہی تک ہوئی تو عدل کی بات ہوگی چلو اس کو بھی چھوڑ دو وہ کہتے ہیں کہ میں لیڈرشپ میاں صاحب کی اور کسی کی نہیں میں مانتا اب مانتا ہے نہیں مانتا ہے اب تو وہ ہے نہیں اب پھر آ جائے تو اور بات ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اب تو میاں صاحب آگئے ہیں اب تو ان کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اب تو وہ اپنے آپ کو دیموکرٹک ثابت کرے کسی کے ثابت کرے کہ میں کسی کے کندوں پہ نہیں آرہا یہ عوام کی کندے ہیں جس پہ میں چڑھ کے آرہا ہوں یا پیپلس پارٹ آرہی ہے یا کوئی اور جماعت آرہی ہے اس سے تو میاں صاحب بڑا ڈیمیج ہو رہے ہیں کس کی نظر ہے حکومت چند دنوں کی ہوتی ہے تین سال چار سال پانت سال حکومتوں کا مسئل نہیں ہوتا ہے تاریخ بھری پڑی ہے ہر دور کی حلق خان سے لے کے مغل مغل سے لے کے ترخم تہمور تہمور سے لے کے پتہ نہیں عرب ہر دنیا کے دور سے فرس وار وار سیکنڈ وار وار دنیا بھری پڑی ہے تاریخ سے بڑے بڑے حکمران آئے چلے گئے مگر تاریخ اپنے آپ کو لکھے گئے ہیں کہ کس نے کیوں کر بہتر کام کیا اپنے ریاست کے لیے اپنے بلک کے لیے اپنے دنیا کے لیے جی شاہ صاحب یہ فرما دیجئے گا جی یہ فرمایے گا کہ مثلا ایک دو تین کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو جب آپ نے فرمایا کہ پریکٹیکلی کریں تو کیا کریں میاں صاحب کہ آپ کو لگے کہ وہ پارلیمان کو بھی مضبوط کر رہے ہیں اور یعنی کہ اپنے بلبوتے پہ آگے چل رہے ہیں اور جمہوریت کو کر رہے ہیں مضبوط آپ کا خیال ہے ان کو یعنی کیا کریں لیٹس سی میں ساپ اور کچھ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو حکومت سے باہر نکال دیں پریکٹیکلی یہ ہوگا اور پوریٹیکل پارٹیز جو بڑی بڑی پوریٹیکل پارٹیز اس کے ساتھ دعلاق کریں کہ ہمیں مل کے کیا کرنا چاہیے دعلاق شروع کریں ایسے تو نہیں ہیں کہ آپ حکومت میں بیٹھے رہے اور دعلاق بھی کرتے نہیں کون بنے گا اس بات کو تو کاکر صاحب تو فرما رہے تھے بڑی انہوں نے منیزے جہنگیر نے منیزے نے شاید کہا پوچھا نہیں سوری انہوں نے مہر بخاری نے کہ جی یہ ان کے لوگ ہیں ان کے پی ایم ایل این کے تو انہوں نے کہا بیوروکرائٹس کس کے ہوتے ہیں بیوروکرائٹس تو بیوروکرائٹس ہوتے ہیں یہ سب بیوروکرائٹس ہیں آپ میں اندر کاکر صاحب سے کہتا ہوں جو آج کل پرائم نسٹر ہے ہمارے اچھا تعلق بھی ہے ان سے کہتا ہوں کہ فواد اسے ان فواد تا روکرس تو نہیں تھا وہ تو چھوڑ چکا تھا وہ تو ہمارے ہاں اسپیشل سیکیٹری تھا جو ہماری فرمت تھی اسپیشل سیکیٹری تھا آہد چیما کیا تھا اسپیشل سیکیٹری تھا اسپیشل اسسٹرینٹ کے کیا یہ جتنے بھی ہیں جو سیکیٹری پی ایم تھے وہ بیوروکرائٹس ہیں آج بھی ان کے دوسرے دوسرے پرائم نسٹر کے بھی پی ایم ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ جس دن جو حکومت جاتی ہے پرائم نسٹر کے ساتھ جو ہوتا وہ بھی چلا جاتا ہے یہ تو رہ گئے ہیں جو توقیر شاہ ہیں پھر آپ کیوں کہتے ہیں یہ تو ایک کا نام دے رہا ہوں وہ جو پلیننگ میں تھے جہاں زیب صاحب وہ کون ہیں وہ اسپیشل اسپیشل نہیں تھے وہ امران خان کی حکومت میں بھی تھے وہ بھی تھے ہر دور بھی ایسے کسیٹری پتے ہوتے ہیں بیوروکرائٹس اچھا یہ تو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے نکلیں شاہ صاحب یہ پی ٹی آئی شکایت کرتے ہیں جب بھی بات کرو ان سے کل بھی ہمارے شو میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی پارٹی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اور اگر سچ مجمہوریت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہیں ہمارے لیے بھی کیوں نہیں بولتے تو اس پہ آپ کی کوئی پارٹی میں کوئی تھنکنگ ہے یا آپ کو لگتا ہے وہ ناجائز شکایت کرتے ہیں دیکھیں ان کو تھوڑی سی ماضی میں جانا چاہیے کہ یہی چیزے سے ایسا تھا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ بھائی ڈالا پنا چاہیے جی بلکل زرداری صاحب اور ایک مرتبہ تو شعبہ شریف صاحب شعبہ شریف نے بھی کہہ دیا بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا بلاول نے کہا you are my leader جب وہ کوویڈ ہوا تھا تو charter of economy کرتے ہیں جی زرداری صاحب نے کہا تھا کوویڈ کے کوویڈ 19 کے درمیان آپ ہمارے پرائیمنٹ سے ہیں جی بالکل کہا تھا آپ کچھ کریں ہم نے ہر وقت ان سے بات کرنے کی ڈالا کرنے کی بات کی پکہ وہ کہتا تھا کہ میں کسی میں اکیلا ٹھیک ہوں کافی ہوں لیکن اب آپ کا بتائیے وہ تو غلطی بہت بڑا بلنڈر ہے وہ بھوگت بھی تو رہے ہیں اب آپ کیا کہتے ہیں نہیں ہم تو لیول پلین فیل کی کیا بات کر رہے ہیں ہم کہتا ہے ساری جماعتوں کو لیول پلین فیل دے چاہیے تو میاں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف بڑھیں گے کیونکہ ان کی جو کل تقریر تھی وہ تو صوبھر ایک تقریر تھی لگ رہا تھا کہ وہ ان کا میاں صاحب کا جو سٹائل ہے وہ ہمیشہ صوبری رہا ہے ہموش طبیر رہا ہے وہ کوئی نہیں بات نہیں ہے مگر آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ابھی رول ادا کرنا پڑے تھا درداری صاحب بہت بڑا رول ادا کیا ہے بہت بڑا سیاست دانوں کو ایک ساتھ بنانے کے لیے کبھی مولانا صاحب کے پاس کبھی اشون کے پاس کبھی شہباز کے پاس سب کو ملا کے کبھی ایم کیوں کو بلانا کبھی ان سے بات کرنا ہم نے پیپلز پارٹی نے اس ملک کی سیاست کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا ہے ہم اس کی قیمت نہیں مانگ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی سیاست کرے وہ ریاستیں پاکستان کے لیے کریں پاکستان کے بچوں کے لیے کریں پاکستان کے آنے والے بچ کے لیے کریں پاکستان کے بہتر پاکستان دینے کے نوجوانوں کو ایک بہتر پاکستان دینے کی بات کریں ہمارا بہتر ملک ہے ہمارا خوشحال ملک ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے دو سال کے اندر ہم قرضہ اتار سکتے ہیں ہم اگر اپنے پروپر طریقے سے اگر چلے ہمیں کبرانی کرنے دی جائے شاہ صاحب جو حالات بنے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس کے بعد جو جو کچھ ہوا ہے ملک میں تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ اگر امران خان کو اپنا مدت پوری کر لیتے وہ تو شاید یہ بہت بڑی بہت بڑی بڑی بیٹ ہے اس میں امران خان کو ہم نے بچایا ہے سیف گارڈ پولٹیکلی سیف کیا ہے امران خان کو ہم حکومت سے نہیں لیتے حکومت اس پر چلنے دیتے تو آج وہ زمین کے اندر دس چکا ہوتا ختم ہو چکا ہوتا ہے اگر ہم نے اسٹیک کی نہیں کی عوام کے خاطر ہمیں کرنا پڑا کہ جو ایک سو پانچ کا ڈالر تھا وہ ایک سو پچاسی کا ہو گیا جو ایک سو دس روپے کا پیٹرول ڈیزل تھا وہ دو سو دس روپے دو سو پترہ پہ ہو گیا چڑھتے جا رہے تھی مہنگائی ہم نے اس درمیان چارٹر آف ایکونمی کیلئے ان سے بات کی کہ آؤ ہم آپ سے مل کے بیٹھتے ہیں ہمیں شوک نہیں تھا حکومت لینے کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے جب ہم نے فلور آف دہ ہاؤس پہ یہ بات کی تھی یہ ہماری سنسیارٹی کا ہماری سیاست کے ساتھ لگاؤ کا سیاست کے ساتھ چلنے کا پرائے حکومت کے ساتھ چلنے کا یہ بہت بڑا ثبوت تھا کہ ساڑھے تین سال گزر گئے وہ ہم سے بات نہیں کر رہا ہے ہم کہتے ہیں آؤ بیٹھو اور جب دیکھا کہ اب تباہی ہو رہی ہے تو ہم مجبور ہو گئے تو تباہی کوئی روکی تو نہیں شاہ صاحب ہم نے ہم نے پھر بھی راستہ جمہوریت کا لیا آئین کا لیا ہم نے ڈیزال نہیں کروایا کس سے مل کے کہ بھائی اس حکومت کو ڈیزال کر دو پھر الیکشن کروا ہو ٹھیک جی یہ آپ نے صحیح بلکل فرمایا کہ ڈیبیٹ یہ تو چلے گی کہ کیا بہتر ہی آئی ان کے جانے سے ملک کو بھی کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اوورال ہی بتر ہی ہو گئی لیکن بہرحال وہ ڈیبیٹ کی باتیں ہیں اصل بات جو آپ نے کہی کہ اب آگے جانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب تمام پارٹیز سے بات کریں اور کوئی جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کریں سب مل کے آگے بڑھیں بہت شکریہ شاہ صاحب ہم سے بات کرنے کا مہربانی ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات